اسلام علیکم جی دوستو ہم نے پی ایل سی کی ویڈیو سیریز سٹارٹ کی ہو یہ ارپیرنگ کے حوالے سے تو یہ پی ایل سی ایف ایکس ٹو این میٹسو بشی کی شین لین کمپنی کی ہے بسی کری یہ چائنا مارڈل ہے اسی طرح کا میٹسو بشی کا مارڈل جو ہے وہ ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پی ایل سی کے اندر جو ہے وہ یہ اس کا آئو کارڈ ہے یہ آئو کارڈ ہے اس آئو کارڈ کے اندر بھی جو ہے وہ جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایف ایکس کے اندر جون جون سے فارڈ آتے ہیں تو اس حوالے سے ہم جو ہے اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے تو یہ پی ایل سی ابھی میں اس کو آپ کو اوپن کر کے جو ہے وہ چیک کرواؤں گا یہ ایف ایکس ٹو این ہے اور میٹسو بشی یا شین لین مارڈل تھوڑا سا ان میں جو ہے وہ ڈیفرنس ہوتا ہے یہ اس کا آئو کارڈ ہے یہ اس کی پاور سپلائی ہے یہ پاور سپلائی اس کی ساری جو ہے وہ ڈپ میں بنی ہوئی ہے اور یہ اس کا جو ہے وہ آئو کارڈ ہے آئو کارڈ کے اندر مختلف قسم کے فارڈ جو ہے وہ آتے ہیں آپٹو کپ کر خراب ہو جاتے ہیں ان پڑ کام نہیں کرتی کو کنٹولر خراب ہو جاتا ہے یہ اس کا سی پی او ہے سی پی او کے اندر بھی مختلف قسم کے کمیونکیشن کا فالٹ آجاتا ہے اس کا مین پروسیسر جو ہے وہ کام نہیں کرتا تو اس کی پاور سپلائی کے اندر جو ہے وہ ایک ہی فالٹ آتا ہے اس کی چھپن کی جو ریزسٹنس ہے وہ زیادہ خراب ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ پاور سپلائی زیادہ لوڈ لیتی ہے اور سپلائی جو ہے وہ پی ایل سی جو ہے وہ ری سٹارٹ ہوتی رہتی ہے تو آئیو کارڈ بھی جو ہے وہ اس کی بھی فیڈ بیک جاتی ہے سی پی او کو تو یہ پاور سپلائی ہے پاور سپلائی میں بیسی کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے کہ موصلی اس کی چھپن کی جو ریزسٹنس ہے وہی خراب ہوتی ہے اس پی اے سپلائی کے اندر ایف ایکس ٹو ان کے اندر پاور سپلائی میں یہی جو ہے وہ میکسیمم فالٹ آتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس فالٹ کو ریکٹی فائی کر سکتے ہیں اور بعض دفعہ جو ہے وہ اس کے آوٹ پوٹ کے پیسٹر جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں بعض دفعہ جو سی پی او کو پانچ وولٹ کی سپلائی بنتی ہے اس کی اس کے اندر جو ہے وہ مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو اس کے وعے سے جو اس کا سی پی او ہے وہ آن نہیں ہوتا تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم پی ایل سی کو رپیر کر سکتے ہیں یہ اس کا آئیو کارڈ ہے یہ آئیو کارڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کپلر لگے ہوئے ہیں یہ جو آپ کو یلو کلر کی نظر آ رہے ہیں آپ کو کپلر یہ بسیقلی ہائی سپیڈ آپ کو کپلر ہے جو بلیک میں ہیں یہ نارمل انکٹ اوٹ پوٹ کے لیے ہیں یہ اوٹ پوٹ کی ریلیز بغیر ہیں جس کے ذریعے ہیں اور یہ جو اس ایم ڈی لگی ہوئی ہیں کنیکٹر کے ساتھ یہ کمیونکیشن کنیکٹر ہے اگر یہ اس ایم ڈی حراب ہوں گی تو پی ایل سی جو ہے وہ کمیونکیٹ جو ہے وہ نہیں کرے گی اور یہ اس کی جو ہے وہ ایف ایکس ٹو ہن پی ایل سی کی بیک سائیڈ ہے یہ بولٹی ڈوائڈر بنے ہوئے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایسسنس خراب ہو جاتی ہے تو آپ کی جو انپوٹ ہے وہ آپ کو کپلر تک بولٹی نہیں پہنچیں گے اور پی ایل سی جو ہے وہ انپوٹ کو ڈیٹیک نہیں کر پائے گی تو اس کے اندر اگر ایک پورا پوشن بند ہو جائے پی ایل سی کا یا بہت ساری انپوٹ اٹ ٹائم جو ہے وہ کام نہ کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ اس ایم ڈی جو ہے وہ موسٹلی فالٹی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے جو ہے وہ ہم اس کو ریکٹیفائی کرتے ہیں اب یہ اس کا سی پی او کارڈ ہے تو سی پی او کارڈ کے دو اسیں ایک سائیڈ پر انڈکیشن ہے جو انپوٹ آئی ہے وہ شو کرے گا جو اوٹ پوٹ آئی ہے یہ اس کا مین سی پی او کارڈ ہے اس کے ترمیان میں ایک سٹرپ لگی ہوئی ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ دونوں کارڈ آپس میں اٹھائچ ہیں بعض دفعہ یہ سٹرپ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یہ انپوٹ آئی پوٹ پراپر شو نہیں کرتا یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے یہ کمیونکیشن پورٹ ہے کمیونکیشن آئی سی لگا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ کرسٹل لگے ہوئے ہیں جو اس کو پراپر فرکینسی دیتے ہیں جس سے انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں یہ اس کی ایپ رام ہے فلیش میمری ہے جس کے اندر پروگرام سٹور ہوتا ہے یہ اس کی انڈکیشن آئیو اکسپینڈر ہیں جو انپوٹ آئی پوٹ کو جو ہے وہ پراپر شو کرتے ہیں یہ دو آئی سی جو مین آپ کو پڑے دو آئی سی لگا ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے اندر بعض دفعہ یہ پی رام کا بھی فالٹ ہوتا ہے کہ اس کی کمیونکیشن مین پروسیسر کے ساتھ نہیں ہو رہی ہوتی یا بعض دفعہ پی ایل سی کمپیوٹر کے ساتھ ہی کمیونکیٹ نہیں ہو رہی ہوتی تو اس طریقے سے ہم اس کو چیک کرتے ہیں ایل سی فالٹ ہوتا ہے